بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کے مدلس میں انشاءاللہ ہم بقیہ آیات پر کلام کریں گے اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے قرآن کریم کے آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت اللہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذاہم الظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم دیکھئے ٹائم دو حصوں میں منقسم ہیں رات اور دن رات اصل ہے چنانچہ اسلامی تاریخ رات سے بدلتی ہے رات پہلے آتی ہے اور دن نور کی چادر کے پھیلنے کا نام ہے دن کس کا نام ہے روشنی کے چادر کے پھیلنے کا نام جب یہ چادر اتار لی جاتی ہے تو لوگ اندرے میں رہ جاتے ہیں اسی طرح آخرت اصل ہے اور دنیا عارض ہے گردش شمس و قمر کا نام دنیا ہے جب یہ نظام رک جائے گا تو آخرت نمودار ہو جائیں گی جو اصل عالم ہے قرآن کریم کے آیات ہیں و آیت اللہم اللہ نسلخ بن نہار نسلخ صلخ یسلخ انباب فتح اور نصر دونوں سے بھی خال ادارنا خال اتارنا اور رات کی چادر اتارنا دن کی چادر اس پر سے اتار لی جاتی ہے اس لئے اس کو رات کہا جاتا ہے اور مزلم اسم فعیل مستر اسلام تارکی میں ہو جانا اسلام مستر بابی فعیل کا اور منازل اتمیز ہے نسبت کے ابحام کو دور کرتی ہے اور قدرہ بمعنہ سیرہ اگر سیرہ ہو تو مفول سانی بھی ہو سکتا ہے اب آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور ایک نشانی لوگوں کے لیے رات ہے یعنی من جملہ اللہ کی تعہیدی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے اور ایک نشانی لوگوں کے لیے رات ہے ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں نس لخ منہن نہارا تو اچانک لوگ اندرے میں رہ جاتے ہیں فَإِذَا هُم مُضْلِمُونَ اور سورج اپنے ٹھیرنے کے وقت کے لیے چل رہا ہے وَشَمْسُ تَجْرِرِ مُسْتَقَبِ لِهَا یہ زبردست باخبر کا انداز تھیرانا ہے یہ زبردست باخبر کا انداز تھیرانا ہے یہ اللہ کے طرف سے لیل و نہار کی گردش ہے کہ رات آتی ہے اور دن نکلتا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے نظام چلتا ہے اس کے بعد فرمایا وَالْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّعَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی ہم نے منزل مقرر کی ہیں چاند کی ہم نے منزل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ خجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے یعنی نیا چاند جسے ہم ہلال کہتے ہیں یہ چاند ختم ہوتا ہے تو ہلال بن کے نمدار ہوتا ہے اور نیا قمری مہنہ شروع ہوتا ہے تو گوئے کہ نظام شمس قمر کی استواری ہے ایک مستحکم نظام ہے اللہ کے طرف سے اور ایسا مستحکم نظام ہے کہ لَسْشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَّيْرُ سَابِقُ النَّهَرُ وَكُلْن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نہ تو آفتاد کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے یادہ مضمون ہے دوسرا مضمون کیا ہے کہ نہ چاند کے مجال ہے کہ سورج کو پکڑ لے جو محضوب ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ رات جب دن سے پہلے نہیں آ سکتی تو دن بھی نہیں کہنا یہ ہے کہ آخرت دنیا کے بعد ہی آئیں گی دنیا سے پہلے نہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں کلن فی فلاکی اسبحون دونوں ہی چاند سورج اپنے اپنے مدار میں اور سرکل میں چل رہے ہیں تیر رہے ہیں اور سورج کی مدار الگ راستہ ہے اور چاند کا الگ راستہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب دونوں اپنے اپنے مدار میں تو ٹکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد کیا آیت ہے وآیت لهم انا حملنا دردیتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون سریخ کے معنی فریاد چیخنا سراخن سے اور فریاد کرنا چلانے کے معنی میں سارخ یسرخ سرخن و سراخن سریخ فعیل کو دن پر سیغی سفت دیکھیں انسانیت ابتدائی دور میں نوال سلاة و سلام کے زمانے میں پانی کا توفان آیا نوال سلام کے زمانے میں پانی کا توفان آیا اللہ تعالیٰ نے احتمام سے کشتی بنوائی اور اسی مرد و زن کو اسی مرد و زن کو اس میں سوار کر کے عذاب سے بچا لیا کیونکہ نسل آدم کو وجود میں لانا منظور تھا ورنہ بھری لدی کشتی غرق ہو جانے میں کیا ٹیم لگتا ہے لیکن رحمتِ الہی نے اس کو ڈبنے سے بچا لیا تاکہ انسانیت ایک وقت تک دنیا کے مال و منال اور سامان سے فائدہ اٹھائے پہ جب سب لوگ وجود پذیر ہو جائیں گے تو دنیا کی کیا ضرورت رہیں گے اس لئے عالم کو ختم کر جائیں گا اور نئے عالم وجود میں لائے جائیں گا اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے بہت زیادہ ہم قدرے آپ کو اس کی طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھئے انسان اس دنیا میں نیا نہیں ہے اس دنیا میں صرف انسان کا جسم بنتا ہے اور اس کے روح اس سے پہلے پیدا ہو چکی ہے اور تمام روحیں عالمِ اروع میں ہیں وہاں سے شکمِ مادر میں بننے والے جسدِ خاکی میں روح منتقل کی جاتی ہے تمام اروح کو اس عالم میں برائے عمل آنا ہے تمام عالم کو اس عالم میں برائے عمل آنا ہے اور پھر جب تمام روحیں منتقل ہو جائیں گی تو یہ عالم ختم ہو جائیں گا اور ایک نئی دنیا آباد ہوگی اسے کے طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیتُ لَهُمْ اَنَّا حَمَّلْنَا دُرِّيَةُ فِي الْفِلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشان یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہم نے ان کی نسلوں کو بھریوی کشتی میں سوار کیا اور ڈوبنے سے بچا لیا اور پھر فرمارے اور ہم نے ان کے لئے کشتی جیسی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سواری کرتے ہیں یعنی لوگوں نے اس کشتی کے نمونے پر دوسری کشتی اور بنائیں اور جہاز بنائیں جن پر لدے پھرتے ہیں کشتی کے مانند اور بھی سواریاں پیدا کی غرضے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے سواری کے طور پر بہت سے چیزیں بنائیں اللہ تعالیٰ نے اور اگر ہم چاہتے وَإِنَّا شَيْنُ غُرِقُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے پس نہ کوئی فریاد رس ہو اور نہ وہ چھڑائے جائیں وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ نہ وہ بچائیں جائیں چھڑائیں جائیں مگر ہماری مہربانی ہے اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانا ہے اللہ رحمت منہ وہ زندہ رہ رہے ہیں تو ہماری رحمت سے ہی ہیں اور ہم نے ان کے لئے لد دیا ہے ایک وقت تک فائدہ پہنچانا یہی حال صفین نو کا سمجھو کہ ان کو اللہ نے اپنی مہربانی سے ڈوبنے سے بچایا کیونکہ قیامت تک ان کی نسل کو باقی رکھنا منظور تھا اگر اللہ تعالیٰ تمام کو ڈوبو دیتا تو نسل باقی نہیں رہتی اور کائنات کو قیامت تک چلانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکمتاً اپنا نظام یہ چلایا اس کے بعد کی آیتیں ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا گیا کہ درو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہیں شاید تم رحم کیے جاؤ یعنی اللہ کے احکام کے خلاف ورزی سے بچو تو اللہ تم پر رحم فرمائیں گے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھیں گے اور آگے پیچھے سمراد ہر جانب مراد ہے اور عذاب کی بہت صورتیں ہیں کسی بھی صورت میں عذاب آ سکتا ہے اور نہیں پہنچتی ان کو کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے اور نہیں پہنچتی وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آَيَةِمْ مِنْ آَيَةِ رَبِّهِمْ اور نہیں پہنچتی ان کو کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اسے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں یعنی کوئی سبق نہیں لیتے اور گزشتہ کے پر روگردانی کرنے لگتے ہیں اپنی زندگی کے دھارے کو نہیں بدلتے اور اس کے بعد کہ پھر آیتیں ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو اس روزی میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے جب ان سے کہا گیا اِذَا قِيلَ الْحُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ خرچ کرو اس روزی میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے تو کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ کیا ہم کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ان کو کھلاتے لَوْنَ شَاءُ لَوْ يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ لَذِينَ كَفَرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُوا اَنُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي دَلَالٍ مُبِين اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي دَلَالٍ مُبِين نہیں ہوتم مگر سری گمراہی میں کہ نعوذ باللہ اللہ پر یہ الزام لگانا چاہتے ہیں کہ اللہ کھلانے سکتے جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر اس آیت میں ان کی دھٹائی اور ان کی ہر در میں سامنے آ رہی ہے امبیاء اکرام کو خبر دیتے ہیں کہ جب ہماری ہماری تقذیب کروں گے تو دنیا میں عذاب آئیں گا لوگ روگردانی کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ عذاب کب آئیں گا اس کو لے کر آگر تم سچ ہو اور پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا یہ پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچ ہو کہ کس معاملے میں سچ ہو یعنی عذاب کے لانے یا قیامت کے واقع کرنے میں اگر تم سچ ہو تو کب ہوں گا ظاہر بات ہے کہ عذاب کا لانا قیامت کا واقع کرنا یا اللہ کی طرف چیزیں اور پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچ ہو نہیں انتظار کرتے وہ مگر ایک سخت آواز کا وہ نہیں انتظار کرتے مگر ما یندرون اے ما یندرون یندرون ہی اپر یندرون کیا معنی ہے اللہ صحیحتوں واحدہ جو ان کو پکڑے در حالے کہ وہ معاملات میں جھگڑ رہے ہیں پس نہ تو وسیعت کرنے کی طاقت رکھیں اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ ہی سکیں گے لا يستطيعون توصیتا ولا الا اہلہم یرجعون اور اس کے بعد کی پھر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمِّ الْأَجِدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جَدَسْك اس کے معنی قبر اور نسل نسلا يَنْسِلُونَ اس کے معنی نسل یعنی مردے الَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ یعنی آپ کے دوڑے جانا بھاگے جانا اب معاشی کے معنی پردل چلنے والا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمِّ الْأَجِدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جب سور میں پھوکا جاوے گا پس ایک ایک وہ قبروں سے نکل کر ان کے پروردگار کی طرف تیزی سے چلیں گے تو نسلا يَنْسِلُ نسلا کیا معنی اس کے ہوئے تیزی سے چلنا باب نسرا سے باب درابا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی قَالُ يَا وَيْلَنَا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی کس نے ہماری کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا یہ اٹھانا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنَ یعنی یہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کا خدا رحمہ نے وعدہ کیا اور پیغمبروں نے سچ کہا ہے وصدق المرسلون ان كانت الا صیحتا واحدا وہ نفخہ نہیں ہے مگر ایک زور کی آواز پس اچانک وہ سارے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ پس اقائق و تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے فَالْيَوْمَ تُضْلَمُ نَفْسٌ فَالْيَوْمَ لَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس آج کسی شخص پر ظلم نہ ہوگا اور تم صرف انہی کاموں کا بدلہ دیے جاؤگے جو تم کیا کرتے تھے یہ یہاں تک آیتوں میں الحمدللہ بہت سے چیزیں آگئی ہیں اور جس کا ترجمہ اور ضروری چیز ہم نے پیش کی آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم اگلے آیتوں کا ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ صورت کا اختتام کرنے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ